بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران اسلام یاد رکھئے کہ اس دنیا اس متحرک دنیا میں کوئی چیز ساکن یعنی رکی ہوئی یا ٹھہری ہوئی نہیں ہے قومیں ترقی کرتی ہیں یا گر کر مٹ جاتی ہیں اس لئے یا تو اسلام پھیلانے کی اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی اللہ و رسول کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرو ورنہ قدرت کا عمل مسلمانوں پر بھی جاری ہو جائے گا مذہب و ملت کی خاموش خدمت کرتے رہیں اور کبھی بھی شہرت و ناموری کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں آج بھی ہو جبراہیم سا ایمہ پیدا آج بھی ہو جبراہیم سا ایمہ پیدا آکھ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا آکھ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا مسلم سیاسی سیاسی قائدین و رہنما سننے قومیت کے نام پر آپ نے ہمیشہ مسلمانوں کا ووڈ اور ان کا ساتھ حاصل کیا ہے بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کو طاقت پہنچائی ہے لہٰذا اس مشکل گھڑی میں جبکہ مسلمانوں کی جان مال عزت و عبرو اور خود ان کے ہی وطن میں انہیں پرایا بنانے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے اس مشکل گھڑی میں مشکل وقت میں آپ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں مسلمانوں کی جان مال عزت و عبرو اور اس ملک کے دستور سے سمیدان سے کونسیچوشن سے ملنے والے ان کے حقوق کے لئے آواز اٹھائیے جن پارٹیوں کے لئے آپ نے ہمیشہ مسلمانوں کا ووٹ حاصل کیا ہے ان کی ریلیوں کو اور کانفرنسوں کو سجایا ہے کامیاب کیا ہے آج ان سے کہیں کہ یہ وقت مدد ہے آپ پر دباؤ ڈالیں آپ ان پر دباؤ ڈالیں کہ آج اگر وہ مدد نہیں کریں گے تو پھر ہم کس موہ سے مسلمانوں سے ووٹ مانگنے ان کی تائید حاصل کرنے ان سے بھیڑ جمع کرنے کی درخواست کرنے جائیں گے مسلمانوں کے اہم مسائل حکومت کے سامنے لائیں ایسا نہیں کہ جن باتوں سے حکومت کی ناراضگی کا خطرہ ہو انہیں پیٹ پیچھے ڈال دیں اور یاد رہے کہ ہم اپنے مذہبی و سیاسی کام ان اصول کی روشنی میں جاری رکھیں جنہیں امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے بہت ہی جامع انداز میں آپ نے تحریر فرمایا ہے پہلا وہ اصول یا وہ طریقہ جو شران جائز ہو یعنی ہمارا کوئی بھی طریقہ طریقہ کار گناہ یا پھر کفر و شرک سے آلودہ نہ ہو اللہ و رسول کو ناراض کر کے ہم کبھی بھی کامیابی و کامرانی حاصل نہیں کر سکتے دوسرا اصول وہ طریقہ وہ طریقہ ممکن بھی ہو یعنی ہماری طاقت میں ہو ہماری بسات میں ہو اور تیسرا اصول وہ طریقہ مفید بھی ہو یعنی ملک و ملت کے لیے اس میں فائدے ہو ورنہ پتہ چلا کہ برسوں تک محنت کرتے رہے خوب محنت کرتے رہے مگر یہ ہے کہ اس کا کوئی بہتر نتیجہ سامنے نہیں آیا اور عوام بھی یہ یاد رکھیں کہ ہم سے ووٹ مانگنے والے ہماری تائید حاصل کرنے والے ہم کو بلا کر سیاسی ریلیوں میں بھیڑ دکھانے والے اگر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو پھر ایسوں سے دور رہیں ان کی کانفرنسوں اور ریلیوں کو کامیاب نہ کریں کسی قسم کا تعاون نہ کریں اور گندی سیاست سے دور رہیں یہ عوام کے ذمہ داری ہے وما علینا اللہ البلاق کانفرنس nói تو پھر سوک target یعنی by